اکوڑ ایس ڈی ایم نے میٹ کے دکانوں پر چھاپے ماری کی زوران خادر بباد کی عدیقاری اور پولس کی ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود رہی چھاپے ماری میں کئی خامیاں ملی ہیں دراصل گنگوہ سے میٹ کے عوید کاروبار کی لگاتار شکایتیں مل رہی تھی اور اس کے بعد اس علاقے میں چھاپے ماری کی گئے کئی لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ملے تو کچھ لوگ لائسنس نرست ہونے کے بعد بھی دکان چلاتے پکڑے گئے ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ دچ کر قانونی کاروبائی کی جائے کئیوں کے لائسنس رد ہو چکے تھے اس کے بعد بھی دکانیں چل رہی تھیں میٹ کے دکانوں پر چھاپے مارے کی گئی ہے پرشاسندوارہ سارنپور میں نکوڑ ایس ڈی ایم نے میٹ کی کئی دکانوں پر چھاپے مارے ہیں اس دوران خادر بباد کے دکاری اور پولس کی ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود رہی بتایا جا رہا ہے کہ اس چھاپے ماری میں کئی خامیاں دکھی ہیں خاص طور پر لائسنس جوڑی ہوئی جن کے لائسنس ایکسپائر ہو گئے تھے وہ بھی دکان چلا رہے تھے اور ہمارے ساتھ دیویش تیاغی فون لائن پر جڑ گئے ہیں انہی سے اپڈیٹ لیتے ہیں دیویش اس چھاپے ماری کے دوران کس طرح کی خامیاں ملی ہیں میں آپ کو دمیتا ہوں گا جیسے ہی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایم کنگو شیطر میں جب چھاپے ماری کے لیے نکلی تو لوگوں میں ہڑکم بچ گیا دکان لوگ دکان بند کر کے بھاگنے لگے لیکن لوگوں سے دکانیں کھلوائے گئے ان کے لائسنس کی چیک کی گئی اور کافی لوگوں بینہ لائسنس کے دکانیں کھولے ہوئے تھے اور کافی جو میٹ کی دکانیں تھی ان کے لئے ایک لائسنس کا پروسس ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ کھا دیا بھاکی ٹیم بھی تھی وینے عملہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا بلکل تو اچانک سب ہی کاروباریوں میں ہڑکم مچ گیا جب پرشاسن کی ٹیم چھاپے ماری کرنے کے لئے پہنچی شکریہ آپ نظر منائے رکھیں تو سہارنپور سے یہ بہت بڑی خبر جہاں پر پرشاسن کی ٹیم اور خادے ویباک کی ادھیکاری ایس ڈی ایم نکوڑ کی ادھیکشتہ میں میٹ کی دکانوں پر چھاپے مارے کرنے کے لئے پہنچے پتا چلا تھا کی جن کے پاس لائسنس تھا ان کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے اور پھر بھی دھڑالے سے یہ دکانیں یہاں پر چل رہی ہیں بس اسی بات کا سمیان ملتے ہی فوراں ایس ڈی ایم نکوڑ جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو پر پہنچے اور انہوں نے یہاں پر چھاپے مارے کرنے موسیقی